اسلام علیکم دوستو میں ہوں وسیم سجاد امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے کمپیوٹر کی ونڈو ختم ہو جائے تو آپ اس کو کس طرح سے چلا سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کے کمپیوٹر پر کوئی بھی پاسورڈ لگا ہو آپ اس کو کس طرح سے انبلوک کر سکتے ہیں مطلب کہ کسی بندے نے پاسورڈ لگایا ہوئے آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کمپیوٹر کو اوبن کر لیں تو یہاں پہ میرے لیپ ٹاپ کی جو ہے وہ ونڈو کرپٹ ہو گئی ہے میں اس کو آن کروں گا تو یہ اپنے آپ آن ہوگا ریسٹارڈ ہو جائے گا آن ہوگا ریسٹارڈ ہو جائے گا آن ہوگا ریسٹارڈ ہوتا رہے گا تو اسی طرح سے ہوتا رہے گا اگر اس کی ونڈو مکمل بھی ہو آگے اس کا جو ہے کوڈ لگا ہو تب بھی آپ اس چیز کے ذریعے جو ہے بڑے ہی آسانی سے اپنے لیپ ٹاپ کو آن کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کرنا کیا پڑے گا آپ نے ویڈیو کو پوری دیکھنی ہے ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اس چینل پہ ہم ڈیلی بیسز پہ نئی نئی ویڈیو جو ہے وہ لاتے رہتے ہیں جو کے لئے آپ کے لئے بہتی فیدہ ماند ہوتی ہیں تو یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ بار بار جو ہے ریسٹارڈ ہو رہا ہے اس کی ونڈو جو ہے وہ کرپٹ ہے تو ابھی ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے تو یہاں پہ جو ہے میں نے ایک فلیش لی ہوئی ہے فلیش میں میں نے اس میں ایک ساوٹ ویئر جو ہے وہ بوٹ کیا ہوا ہے ساوٹ ویئر کی لنک میں آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے دسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے جا کے اس ساوٹ ویئر کو انسٹال کر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے فلیش میں اس کو بوٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد میرے پاس ایک اور فلیش ہے ونڈو کی ہے تو میں اس کو بوٹ والی جو ہے ونڈو والی جو ہے میں اس کو بعد میں ونڈو کروں گا پہلے میرے ایک ڈیٹا پڑا ہوا ہے اس کا ڈسپلے پہ میں نے اس کو موو کر لینا ہے وہ موو کرنے کے بعد پھر جو ہے میں آگے چل کے اس کو ونڈو نہیں کروں گا ابھی میں نے یہ فلیش لگا لی جو میرے پاس بوٹ ہوئی پڑی ہے جو کہ ساوٹ ویئر ہے ساوٹ ویئر آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے دسکرپشن میں ملے گا جیسی میں نے یہ لگایا اس کے بعد اوپن کیا تو یہ اس طرح سے ڈسپلے جو ہے یہاں پہ شو کرا دے گا تو اس میں سے آپ نے کیا سیلیکٹ کرنا ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل بتاتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ساری کی ساری لسٹ جو ہے وہ اس نے شو کرا دی جیسی آپ فلیش لگائیں گے تب ہی جا کے یہ شو کرے گا ورنہ نہیں کرے گا تو آپ نے یہاں پہ کس پہ کلک کرنا ہے آپ نے کرنا ہے منی ونڈو ایکس پی پہ کلک کرنا ہے منی ونڈو ایکس پی پہ کلک کریں گے تو یہ چلنا شروع ہو جائے گا آپ نے فلیش نہیں نکالنی فلیش لیپ ٹاپ یا پھر کمپیوٹر جو بھی چیز ہے اس میں لگی ہی رہے فلیش لگی رہے گی تو یہ نئی ونڈو جو ہے چل جائے گی اگر کسی بھی کمپیوٹر پہ پاسفارڈ لگا رہا ہے اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو پاسفارڈ بغیر پوچھے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو اس طریقے سے جو ہے آپ اس کمپیوٹر کو استعمال کر سکتے ہیں استعمال کرنے کے بعد آپ اس کو پاور آف کر دیں انگلے بندے کو پتہ تک بھی نہیں چلے گا کہ اس کا کمپیوٹر کسی نے چلایا ہے یا پھر نہیں چلایا شرط یہ ہے کہ آپ اس کا ڈیٹا ڈیلیڈ نہ کریں جس کی وجہ سے اس کو پتہ نہ چل جائے کہ آپ کا کمپیوٹر چلا ہے یا نہیں چلا تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس جو ہے مکمل طور پر چل چکا ہے ابھی یہاں پر میرے پاس ڈسپلی پر ایک ویڈیو پڑی ہوئی تھی جو کہ میں نے دوسرے چینل کے لیے بنائی ہوئی تھی ویڈو نے آ Ок Jeffrey اس کے بعد میں اس لیپ ٹاپ کی نئی ویڈو کرلوں گا تاکہ جو بھی مسئلہ ہو وہ سارا کا سارا ختم ہو جائے کیونکہ اس میں کررپٹ فائل آ گئی تھی فائلیں کرپٹ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وینڈو بند ہو گئی تھی اب وینڈو نہیں چل رہی تھی یہ میری فائل پڑھی ہے میں یہاں سے اس فائل کو کٹ کر کے اپنی کسی بھی ڈرائیو میں جا کے وہاں پہ رکھ جاتا ہوں وہاں پہ رکھنے کے بعد پھر میں نے اس کو کرنا ہے بند بند کرنے کے بعد میں اس کی نئی وینڈو کر لوں گا تو یہاں پہ مکمل طور پہ یہ جو ہے چل گیا ہے اس طرح سے یہاں سے میں نے کیا کٹ اور میں نے دوسری درائیو ڈرائیو میں جا کے اس کو پیسٹ کر دیا تو اب یہاں سے وہ جو ہے ڈسپلے سے ہٹ کے اس ڈرائیو میں فائل میری پہنچ گئی اب مجھے کوئی بھی ٹینشن نہیں ہے میں اب اس کی وینڈو نئی بھی کر سکتا ہوں بالکل بھی مجھے ٹینشن نہیں ہے تو یہاں پہ میرے پاس دوسری فلیش ہے جس میں میں نے وینڈو بوٹ کی ہوئی ہے اگر آپ نے ساوٹ ویئر کے ذریعے چلانی ہے تو آپ کا ساوٹ ویئر کی لنک آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں ملے گی بوٹ وینڈو آپ خود کر سکتے ہیں وہ آپ بوٹ کر کے جائے پھر اس کو لگا سکتے ہیں ابھی میں نے اس کی نئی وینڈو کرنی ہے جیسے ہی میں اس کی فلیش نکالوں گا فلیش نکالوں گا تو اس کی وینڈو آٹومیٹک جو ہے وہ بند ہو جائے گی ختم ہی ہو جائے گی کیونکہ یہ وینڈو مینی وینڈو چل رہی ہے اور وہ بھی فلیش پہ چل رہی ہے اوریجنل وینڈو بلکل نہیں چل رہی فلیش کے ذریعے چل رہی ہے اگر اوریجنل وینڈو ہوتی وہ تو چلتی رہتی لیکن فلیش کے ذریعے چل رہی ہے اس وجہ سے یہ نہیں چلے گی اس کو میں نے بند کیا بند کرنے کے بعد میں نے وہ والی فلیش نکال لی فلیش نکالنے کے بعد میں یہاں پہ اب وینڈو والی جو فلیش میں نے بنائی ہوئی ہے میں وہ لگا لیتا ہوں وہ لگانے کے بعد میں اس کو کرتا ہوں آن اور میں اس کی نئی ونڈو شروع کر دیتا ہوں اگر میں اس کو اسی طرح سے آن کروں گا تو یہ آن ہوگا ری سٹارڈ ہوگا آن ہوگا ری سٹارڈ ہوگا آن ہوگا ری سٹارڈ ہوگا یہاں پہ یہ چلے گا نہیں صرف یہ ری سٹارڈ ہی ہوتا رہے گا لیکن میں نے اب اس کو چلانا ہے میری فائل جو کام کی تھی وہ بھی میں نے نکال لی کٹ کر لی اب میرا کام ہے اس کو چلانا تو چلانے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا پہلے اس کی ونڈو کرنی پڑے گی تب جا کے یہ چلے گا تو یہاں پہ میں نے ونڈو بوٹ والی لگائی انٹر کلک کیا انٹر کے بعد یہاں پہ یہ ونڈو اس نے اٹھا لی ابھی یہ ونڈو کرنا سٹارٹ کر دے گا تو یہ وہ والی ہے جس کے ثروح ہم نے منی ونڈو چلائی تھی بغیر کسی اس کے کچھ بھی چیز کے بس یہ فلیش لگائی تھی یہ ونڈو آٹومیٹک بن گئی تھی ہم نے کوئی بھی پاسورڈ اگر لگا ہو کسی بھی کمپیوٹر پہ تو یہ پاسورڈ سے بھی آگے نکل جائے گا پاسورڈ بھی یہاں سے آپ نہیں پوچھے گا آپ سے اگر آپ نے کسی کے بھی کمپیوٹر کو چیک کرنا ہے بغیر اس کا پاسورڈ پتا کیے خود چیک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ونڈو ہو رہی ہے اوکے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کر دیں